بلکہ صحیح بات ہے تو ایسا تو اگر لیلت القدر میں بھی کریں تب بھی نہ جائے زور حرام ہے لیکن وہ فرض نہیں ہے رات میں جاگنا ہے نا تو اصل میں طریقہ یہ ہے کسی چیز کو سکھانے بتانے کے لیے تنزو تان کی زبان سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اچھے انداز سے مضبط انداز سے بتا جائے جائے کہ اگر آپ کو چھٹی لینے تو چھٹی میں کاؤنٹ کروا دیجئے پہلے سے ان کو اطلاع کر دیجئے جاگوٹ پہلے سے پتا ہے کہ تو پہلے تلہ دے کے چھٹی لے لی جائے یا یہ کہ کچھ رات جاگئے ہیں اور پھر چلے جائے بجائے اس کے کہ اس بنیاد پر جو لوگ جاگ رہے ہیں وہ سب کو ایک ہی لاتھی سے ہاں کے تان کر دیا ہے تو خالی مرد تو نہیں ہوتے عورتیں بھی ہوتی ہیں تو اس کو پوری کہانی بنا کے یہ کہنا کہ ایسا سب لوگ کرتے ہیں یہ بڑی زیادتی کی بات ہے چند لفظوں میں انہوں نے یہ بتا جی کہانی گویا امت پوری یہی کر رہی ہے کتنے ریٹائر لوگ ہوتے ہیں کتنے لوگ جو ہے وہ باقیدہ اس کا احتمام کرتے ہیں پھر دوسرے یہ کہ ہر جگہ تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کی نوکری ہی اور وہ سے لوگ کی تجارت بھی ہوتی ہے تو ایسا سویپنگ کمنٹ جو ہوتا ہے نا کمنٹ وہ تکلیف دے ہوتا ہے اس لئے دوسروں کی دلازاری کرنے سے بچنا چاہیے ہم خود بھی نہیں جاگیں گے جو جاگیں گے ان کے بارے میں ہم یہ سوچیں گے کہ دیکھا اگر نے چھٹی کر لی ہوگی انہوں نے جس میں خیر کہاں ہے کس حصے میں اس کی خیر ہے اس پر خوش بھی بہتا ہے کہ ہم تو نہیں جاگے ہم نے دیکھا اگلے دن کام کیا تو اچھی بات ہے لیکن جو جاگے ہیں تو سب کو ایک لاتھی سے کیوں ہاں کھا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ جو جاگے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا لیکن اگلے دن کام پی جائیے گا اس میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے وہ کہیں گے نہیں انشاءاللہ تلہ جائیں گے یہ ہی کہا جائے گا کہ آپ بھئی چھٹی پہلے سے لے لیے اس بارے میں اس کو ایکسکیوز مت بنائیے ناجائز نہیں کیجئے گا کام تو یہ سکھانا اچھا ہے یہ کوئی ڈائیکوٹمی تو نہیں ہے کہ رات میں جاگیں گے تو ضرور کام پہ نہ جائیں رمضان میں بھی کرتے ہیں آخری کشرے میں کتنے لوگ ہیں جو رات بھر جاگ کے صبح کام پہ جاتے ہیں سکولوں میں جاتے رہے ہیں کوریجوں میں لوگ کرتے ہیں الحمدللہ تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو منفی رنگ دیں مذبت رنگ بھی تو دیے جا سکتا ہے اس سے طرح فائدہ ہوتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں اور اس چیز کا احتمام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ بیلنس قائم رکھتے ہیں ورنہ اس بنیاد پر اگر یہ تان کیا جائے جیسا کہ اس پکچر میں ہے تو لوگ یہی کہیں گے اس کے نصیبے ہاں دیکھا ان کو ہمارے رات کے جاگنے عبادت کرنے سے پریشانی رات میں خود ووٹس رکھتے بیٹھے بیٹھے یہ اپنی پکچر بنا کے یا جو بھی کر کے تکر میں لگے وہ بدگمانی کریں گے ان کے بارے میں تو یہ کوئی مذبت طریقہ نہیں دعوت دینے کا نصیحت بے اثر ہے گر نہ ہو درد یہ گر ناصح کو بتلانا پڑے گا